اقرأ و ربکل اکرب الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَالًا تو مکتب جامعہ کارگدے میں آساتیزہ کے لئے تربیتی کانفرنس کا کامیابی نقات پانے مینگلور میں معمولی بات پر ہوتل مالک کے فرزن نے رہگیر پر جان لے وہاں حملہ کر دیا پٹنا کشتی حادثے میں اب تک چوبیس افراد حلاق وزیراعظم مودی کا اظہار رنجوگا افسروں کی زیادت کی شکایت کرنے والا جوان یگے پرتاب بھوکھرتال پر بیٹا ہے بی بی کا دعویٰ مسافر تیارہ فضا میں آسمانی بجلی کی ذت میں آگیا فضائی سفر کی دوران خراب موسم کا سامنہ امریکہ میں ایک اور سعودی طالبیل پر قاتلہ نہ حملہ لاتھے اور لوہی کے رات سے کیا گیا تھا حملہ یو پی میں انتخابات کے آمد آمد اور مسلمان ناظرین ہندوستان کے پانچ ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں اور یو پی کا انتخاب تو انتخاب ہے یعنی بڑا دلچسپ دیکھنا نہ بھولیں اسی پسے منظر میں فکر و خبر کسی دیوارت میرے ساتھ ناظرین اب خبریں تفصیل سے بھٹکل دو رس قبل بارہ ربیو سانی کو مکتب جامعہ کارگدے بھٹکل میں مساتیزہ کے لئے ایک تربیتی کیمکائی نقاط کیا گیا تھا جس میں شہر کی تمام مکاتب کے اساتیزہ شریک ہو کر اس تربیتی کانفرنس سے استفادہ کیا مکتب جامعہ کارگدے کے اساتیزہ کے زیرہت امام سجائے گئے بہترین کانفرنس مجلس میں استاد تفسیر جامعہ اسلامیہ جامعہ بھٹکل مولانا الیاس چاکٹی ندوی مدیزی لہو نے تقریباً دو گھنٹے تک اساتیزہ کے سامنے درس و تدریس کے عنوان پر اپنا محاضرہ پیش کیا اور عملی طور پر درس و تدریس میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا تدار پیش کرنے کی کوشش کی اور طلبہ پر آسانی سے اپنے درس کا اثر پیدا کرنے کی گربت ہے مکتب جامعہ کے اساتیزہ کے اس کاویشوں اور کانفرنس کے انعقاد پر مباربادی پیش کرتے ہوئے اس کی سرحانہ کی گئی اس موقع پر سوال و جوابات کا سیشن رکھا گیا تھا جس میں اساتیزہ نے اپنے سوالات رکھے اور اس کے جوابات بھی دیئے گئے مکتب جامعہ کارگدے صدر مدررس مولانا قیز جکاکو ندوی نے فکر خبر کو بتایا کہ دو گھنٹوں پر مشتمل اس محاضرے کو دستاویزی شکل دے کر عام استفادے کے لئے انقری پیش کیا جائے گا اساتیزہ کے لئے زہرانی کا بھی انتظام کیا گیا تھا اس کے بعد ایڈرش اپنے اختتام کو پہنچے بنٹوال مینگلور و مضافات میں آئے دن جرائم و حادثات کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں کبھی چوری وہ ڈکیٹی کی خبریں کہیں اخلاقی پولیس گیری کی خبر سڑک حادثات کی بھرمار تو کہیں گینگ وار اور فرقہ واریت کی والدہ تھا جس نے مینگلور و مضافاتی علاقوں کو بدنام کر رکھا ہے ایسی ایک تازہ واریتات یہاں پانے مینگلور میں پیش آئی ہے فکر و خبر کے مطابق چکن کیفے اینڈ فش فیملی ریشٹورنٹ کے سامنے محمد نوفل عمر چھبیس ابن رزاق پر چاہو کے ذریعے جاننے وہ حملہ کر کے زخمی کرنے کی واریتات پیش آئی ہے جبکہ حملہ کرنے والا مسکرہ ہوتل کے مالک کا بیٹا ہے جس کی شناکتی آسین عمر بتیس کے حصے سے کلی گئی ہے نہرونگر کے واسیوں کو جب واریتات اور حملے کے خبر ملی تو ہوتل کے پاس جمع کر ہوتل میں توڑ پھر مچانی کی واریتات بھی پیش آئی تفصیلات کے مطابق ایک چھوٹے سے معاملے کو لے کر ہوئے اس جھگڑے نے طول پکڑ لی تھی نوفل اسپیتال میں زیر علاج ہے جبکہ پولیس تھانے میں کاؤنٹر کیس درج کر لیا گیا ہے نئی تہلی وزیراعظم نرندرمودی نے پٹنا کشتی حادثے میں ہوئی لوگوں کے موت پر رنج و غم کا اظہار کیا اور بیہار کے دال حکومت پٹنا کا ان کا آج کا پروگرام ملتبی کر دیا گیا وزیراعظم کے دفتر نے ٹوٹ کیا کہ وزیراعظم نے بیہار میں کشتی حادثے میں ہوئی لوگوں کے موت پر دکھا اظہار کیا ہے انہوں نے مرنے والوں کے خاندانوں کی تعزیت کا اظہار کیا وزیراعظم نرندر مودی نے حادثے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کی طریق گہری تعازیت کا اصحار کیا ہے وزیراعظم نے بھی وزیراعظم قومی امدادی فرن میں سے مرنے والوں کے اہل خانہ کو دو آشارہ دولاک روپے اور شدی زخمیوں کو پچاس ہزار دینے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم کے دفتر نے بتایا کہ اس حادثی کی روشنی میں پٹنا میں ایک مہاتمہ گاندی سیتو کے ریڈ ڈیولیپمنٹ کام کے آغاز پر ایک پروگرام کو ویڈیو کانفرنسنگ کی ذریعے ان کی طرف سے کیا جانے والا کتاب ملتبی کر دیا گیا پٹنا کے زیلا مینشٹریٹ سنجے کمار اگروال نے ہفتے کو کہا کہ ریسکیو آپریشن تاریخی کے چلتے کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا وہ اتوار کی صبح بحال ہوئی انہوں نے بتایا کہ ایس ڈی آری ایف شہری انتظامیہ اور پولیس محکمہ افسران رات پھر اس علاقے پر نظر رکھیں گے اور صبح کشتی حادثے کی ضد میں آنے والوں کی تلاش کریں گے زیلا مینشٹریٹ نے بتایا کہ بادیوں نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ بیج پانی میں کشتی زیادہ لوگوں کے سوار ہونے کی وجہ سے یا دیگر مقامی کشتی کے ٹکڑ سے ٹوپ گئے یہ حادثہ دوسری طرف سے سمبل پور دیرہ سے تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے پور ہوا اس طرف سارن زیلا کا سون پور ہے بتا دیں کہ حادثے میں چوبیس لوگوں کے موت ہو گئے جبکہ بچائے گئے لوگوں کو اسپتال بڑھتی کرائے گیا جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت کشتی میں ستر سے زیادہ فراد سوار تھے معلومات کے مطابق کشتی میں سوار لوگ مکر سنکرانتے کے موقع پر زیلا انتظامیہ کی جانب سے منعقید پتنگ بازی فیشٹیویل میں حصہ لینے گئے تھے اور شام کو واپس لوٹتے وقت گنگا ندی میں یہ حادثہ پیش آیا نئی دہلی سوشل میڈیا پر ویڈیو پوشٹ کر سرخیوں میں آئے فوج کے جوان یگیا پرتاب کی بیوی نے کہا ہے کہ ان کے شوہر بھوکھر تال پر بیٹھ گئے ہیں بیوی رچہ سنگھ کے مطابق یگیا پرتاب افسروں کی استحصال کی وجہ سے خفاہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے رچہ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ افسران کے شوہر پر اپنا بیان واپس لینے کا دباؤ بنا رہے ہیں ان کا موبائل پر ضبط کر لیا گیا ہے نیو سی ایٹین انڈیا سے بات کرتے ہوئے رچہ سنگھ نے بتایا کہ ان کی شوہر یگیا پرتاب بھوکھر تال پر بیٹھ گئے انہوں نے یہ فیستہ اس لیے لیا ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل بپت راوت نے کہا ہے کہ افسروں کے لئے ایک مددگار لاغو ہے ایک مددگار لاغو ہے تو ٹھیک ہے لیکن آٹھ بندے کہاں جاتے ہیں انہیں یہ پروف کرنا ہو میرے شوہر نے بتایا کہ میں دھرنے پر بیٹھ رہا ہوں ہم لوگ ہندوستان کے لئے ہیں نہ کہ مددگار کے لئے اور نہ بوٹ پالش کرنے کے لئے رچہ کے مطابق میں یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ان کی موبائل میں پروف بھی ہے اگر ویڈیو مٹایا نہیں ہوگا تو مل جائے گا ان کا موبائل ضبط کر لیا گیا ہے ان کا موبائل ان کو واپس کر دیا جائے تو اچھا ہو رچہ نے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں وردی میں کچھ جوانوں کو فوج کے ایک افسر کی گاڑی کو ساف کرتی دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک بنگلے کے اندر کتے ٹہلاتے اور بچوں کو گود میں گھوماتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے ماسکو فضائی سفر کے دوران خراب مسلم کا سامنا ہو جانے کا ہر وقت امکان رہتا ہے تا ہم زیادہ تر پروازیں سہولت کے ساتھ آمد و رف جاری رکھتی ہیں البتہ ماسکو سے سوچی جانے والے تیاری کی مسافر جس دہشت اور خوف کی صورتحال سے دوچار ہوئے وہ بیان سے باہر یوٹیوب پر ہفتے کے روز نشر کی جانے والی کی ویڈیو میں آسمانی بجلی کو فضائم مہمے پرواز ایک تیاری سے ٹکراتے ہوئے دکھایا گیا ہے ذرائع کے مطابق بوئنگ سیون فورٹی سیون تیارہ روسی دال حکومت ماسکو سے وڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد آسمانی بجلی کی ذات میں آگیا تا ہم واقعے میں تیارہ اور تمام مسافر محفوظ رہے بہرکیف لگتا ایسا یہ ہے کہ مسافروں نے سفر کے آغاز میں دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد منزل پر خیروعافیت سے پہنچنے تک باقیہ دو گھنٹے کا سفر خوف اور سہمی حالت میں گزارہ ہوگا امریکہ امریکہ کی ریاست کینٹیکی میں نامعلوم افراد نے ایک سعودی طالب علم محمد زید الفزیل کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ہے اس طالب علم کے والد ڈاکٹر زید نے الاربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس حملے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کے بیٹے پر کسی نے لاتھی یا لوہے کے راٹ سے حملہ کیا تھا اس کے حال سرجری کے بعد اب بہتر ہے زید الفزیل اپنے کار میں سوار کہیں جا رہا تھا اس دورہ نامعلوم افراد نے اس کو روکا اور اس کے سر میں آہنی آلے یا لاتھی سے وار کیا تھا جس سے اس کا سر پھٹ گیا تھا اور اس میں ٹانک لگے ہیں زخمی طالب علم امریکہ کی ایک جامعہ میں زیر تعلیم ہوئے اور مالیاتی انتظام یعنی فنینشیل منیجمنٹ میں انڈر گریجویٹ کورس کر رہا ہے ڈاکٹر زید کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے پر حملہ عربوں اور مسلمانوں کے خلاف نسلی تعاصف کو شاخصانہ ہو سکتا ہے ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین قبریں مزید عالمی خلیجی ملکی اور مقامی قبروں کے لیے سکرین پر دیئے جارہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل بھٹکل ٹریویل ہاؤس بھٹکل ریپکو بھٹکل افریقہ سوپر والیو ڈبائی سٹاروے ٹریڈنگ ڈبائی خالیت قمیش عبداللہ ٹریڈنگ ڈبائی